اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز گریٹر ٹورنٹو ایڈیا میں عید کی نماز میمن سپر مارکٹ فکرنگ میں ادا کی گئی میمن سپر مارکٹ میں دس ازاہ سزائد مسلمانوں نے عید کی نماز ادا کی میمن سپر مارکٹ کی جانب سے رمضان اور عید بزاروں کا بھی احتمام کیا گیا کینیڈا میں کراوڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز لیندین کی تلعہ دینے کے پابند ہوں گے پلیٹ فارمز انصداد مانی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کے ان نگران ادارے کو رپورٹ کریں گے کراوڈ فنڈنگ پلیٹ فارم کو مضموم سرگرمیوں میں استعمال سے روکا جا سکے گا ٹورنٹو میں مسجد میں دھمکیاں دینے والا شخص گرفتار پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو 17 اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا 24 مئی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یوکرین کے مشرقی علاقے نون ایکس میں روسی فوج کے حملے میں کس سفرات حلاق روسی حملوں میں اٹھائے سفرات زخمی بھی ہوئے یوکرین کے شہر ماریو پول سے شہریوں کا انخلاب بھی جاری شمالی کوریا کا ایک اور بیلسٹنگ مزال کا تجربہ جنوبی کوریا اور جاپان کی مزال تجربے کی مضمت شمالی کوریا کا روہ سال میں کیا گیا یہ چوتھوہ مزال تجربہ ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹور پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزید اور بروکر افریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے موسیقی اب اگلا میسیج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رنیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی کبریج کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہنڈی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کال روی ٹوڈے 647-492-9236 647-492-9236 you are in good hands with all state ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گریٹر ٹونٹو ایریا میں اید کی نماز میمن سپر مارکیٹ پکرنگ میں ادا کی گئی مسلم کمیونٹی نے جی ٹی اے کے مشرقی حصے میں ایک نئے گروسٹری سٹور کے قیام کا خیر مقدم کیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں گریٹر ٹونٹو ایریا میں اید کی نماز میمن سپر مارکیٹ پکرنگ میں ادا کی گئی یہ کینیڈا میں جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا گروسٹری سٹور ہے میمن سپر مارکیٹ میں دس ہزار سے زائد مسلمانوں نے اید کی نماز ادا کی مسلم کمیونٹی نے جی ٹی اے کے مشرقی حصے میں ایک نئے گروسٹری سٹور کے قیام کا خیر مقدم کیا میمن سپر مارکیٹ کی جانب سے رمضان اور چاند رات کے دوران رمضان اور اید بزاروں کا بھی احتمام کیا گیا اس جگہ کا مقصد گروسٹری سٹور کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سرویسز فراہم کرنا ہے میمن سپر مارکیٹ گرینیچ نیچرل ویٹامنز اور سپلیمنٹ کی ایک سسٹر کمپنی بھی ہے جو کہ ایک بینال اقوامی ہربل کمپنی ہے جو حلال اور ویج ویٹامنز اور سپلیمنٹس تیار کر رہی ہے کینیڈا میں ٹرکٹوں کے کافلے کے احتجاج کے بعد کراوٹ فنڈنگ پلیٹ فارمز کو اب لین دین کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں کینیڈا میں کراوٹ فنڈنگ پلیٹ فارمز لین دین کی اطلاع دینے کے پابند ہوں گے میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹرکوں کے کافلے کے احتجاج کے بعد کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز کو اب لیندین کی اطلاع دینے کی ضرورت ہے کینیڈا دنیا کے پہلے ممالک میں سے ایک بن گیا ہے جس کے لیے آن لین کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے انصداد منی لانڈرنگ اور دہشتگردوں کی مالی معاونت کے نگرہ ادارے کو ریپورٹ کر سکیں سرکاری حکام نے ٹرک کافلے کے احتجاج کی جانچ کرنے والی ایک خصوصی ٹیم کو بتایا کہ حکومت نے اسے ختم کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا محکمہ خزانہ کے حکام نے بتایا کہ نئے زوابط گزشتہ ہفتہ نافذ ہوئے جس میں کراوڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز اور کچھ ادائیوں کی پروسیسنگ کمپنیوں کو ان کمپنیوں کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے جو کینیڈا کے انٹیلیجنس یونٹ فنینشل ٹرانزیکشنز اینڈ ریپورٹس انالیسس سینٹر کو بڑے یا مشکوک لیندین کی اطلاع دینے کے پابند ہیں جرائم، منی لانڈرنگ، ٹیرر فنانسنگ ایکٹ سے مشروط کرنا کم از کم ہر اس شخص کے لیے ایک رکاوٹ کا کام کرے گا جو کراوڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز کو مضبون سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں محکمہ خزانہ کے مالیاتی جرائم اور سیکیورٹی ڈیویجن کے ڈائریکٹر جنرل نے کہا کہ کینیڈا پہلا ملک ہے جس کے لیے کراوڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فنڈریک جیسے ادارے کو لیندین کی اطلاع دی جا سکے قواعد و زوابیت میں روایتی اور ورچول کرنسی جیسے کرپٹو کرنسی دونوں میں لیندین شامل ہوں گے اور ملکی اداروں کے ساتھ ساتھ گیر ملکی اداروں پر لاغو ہوتے ہیں جب وہ اپنی خدمات کینیڈین کو بھیجتے ہیں ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک پچاس سالہ شخص کو شہر کے مشرقی حصے میں واقع ایک مسجد میں مبینہ طور پر پور تشدد دھمگیاں دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹورنٹو پولیس نے مسجد میں لوگوں کو دھمگیاں دینے والے پچاس سالہ شخص کو گرفتار کر لیا ہے ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک پچاس سالہ شخص کو شہر کے مشرقی حصے میں واقع ایک مسجد میں مبینہ طور پر پور تشدد دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ افسران نے پندرہ اپریل کو کینیڈی روڈ اور اگلنٹن ایونیو اسٹ کے علاقے میں تفتیش کا آغاز کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ شخص شام کی نماز کے دوران مسجد میں داخل ہوا متعدد افراد کو دھمکیاں دی اور سروس ختم ہونے پر فرار ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو سترہ اپریل کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس پر دھمکیاں دینے کا الزام آئیت کیا گیا تھا جسے چوبیس مئی کو عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس اس واقعے کے بارے میں معلومات رکھنے والے کسی بھی شخص کو ان سے رابطہ کرنے کا کہہ رہی ہے یوکرین کے مشرق علاقے ڈونیس میں روسی فوج کے تازہ حملے میں اکیس افراد ہلاک ہو گئے جو کہ ایک ماہ میں یومیاں سب سے زیادہ اموات ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں یوکرین کے مشرق علاقے ڈونیس میں روسی فوج کے تازہ حملے میں اکیس افراد ہلاک ہو گئے جو کہ ایک ماہ میں یومیاں سب سے زیادہ اموات ہیں گزشتہ روز روس کی جانب سے کی جانے والی شہلنگ کے نتیجے میں یوکرین کے ڈونیس ریجن میں اکیس شہری ہلاک جبکہ اٹھائیس زکمی ہوئے یوکرینی گوورنر کے مطابق گزشتہ روز روسی شہلنگ سے ڈونیس ریجن میں اکیس شہری ہلاک جبکہ اٹھائیس زکمی ہوئے تھے جبکہ لوہانس ریجن میں شہلنگ سے دو افراد ہلاک اور دو زکمی ہوئے ہیں مقامی حکام کے مطابق یوکرین کے شہر ماریو پول سے شہریوں کا انخلابی جاری رہے گا دوسری جانب یوکرین کا صدر زیلنسکی کے مطابق یوکرین کے شہر ماریو پول سے 156 شہری زاپور زازیہ پہنچ چکے ہیں ماریو پول میں فسے شہریوں کو نکالنے کے لیے ہر کوشش جاری رکھیں گے جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی مزائل تجربے جزیرہ نمہ کوریا بینالقوامی امن اور استقام کے لیے شدید خطرہ ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے پیونگ یونگ کے سینان ایرپورٹ سے بیلیسٹک مزائل کا تجربہ کیا ہے جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے مزائل تجربے جزیرہ نمہ کوریا بینالقوامی امن اور استقام کے لیے شدید خطرہ ہیں جنوبی کوریا کی فوج کے سربراہ نے مطالبہ کیا کہ شمالی کوریا فوری طور پر مزائل تجربات بند کر دے دوسری جانب جاپانی وزیر آزم نے بھی شمالی کوریا کے میزائل تجربے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کے بار بار کیے جانے والے میزائل تجربات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شمالی کوریا کے میزائل تجربات خط ہے اور بین الاقوامی برادری کی سلامتی کے تحفظ کے لیے خطرہ ہیں واضح ہے کہ شمالی کوریا کا رواسال میں کیا گیا یہ چودوہ میزائل تجربہ ہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں ٹاک ٹی وی سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن موسیقی